اللہ علیہ وسلم اور نکالو اس کو جو تمہیں ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں بی ایلون وولف آلدھو ایکسپیکٹ گوڈ بٹ دونٹ ایکسپیکٹ پیپل تو ہولڈ دور ہینڈ آپ ہیں اور اللہ ہیں بس زندگی یہی مقتصرن ہے باقی ماں باپ بہت سنسیر ہیں بے شک لیکن کبھی کبھی انسان اکیلا لڑتا ہے اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں تو اکیلا لڑنا سیکھیں اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کریں اپنے آپ کو پہچانو چٹان بن جاؤ یہ جب ہمیں مائنڈ سیٹ ایٹیٹیوڈ چینج ایٹیٹیوڈ چینج ایٹیٹیوڈ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں مجورٹی مسئلے ہمارے ایٹیٹیوڈ کی ہو جاتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہے ایک قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا چپٹر ٹین ورڈس فورٹی فور سورہ یونہ سایت عمر چوتالیس میں ان اللہ لا یظلم الناس شئیئن ولیکن الناس انفسهم یظلمون بے شک اللہ انسان پہ ظلم نہیں کرتا انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا کیسے غلط ایٹیٹیوڈ میں آپ کو چند غلط ایٹیٹیوڈ گنباتا ہوں کوکلی انشاءاللہ آپ کے سامنے بہت اچھے سے بات واضح ہو جائے گی کیا ہے غلط ایٹیٹیوڈ جن کی وجہ سے ہم مار کھاتے ہیں سپیشلی میرے جنگسٹر سے خطاب کر رہا ہوں اس وقت نمبر ون جی what is this comfort zone اپنے comfort zone میں بیٹھنا بس مجھے کوئی کچھ نہ کہے میں موجے ماروں میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہ ہو مجھے ہر جگہ اچھا ہی مل جائے میرے دوست بھی ہوں ہر جگہ جو ہے وہ میرے لیے دیگ آ جائے ٹرے میں کھانا آ جائے اور میں بس بیٹھا راج کروں سب سے پہلے ایسے لوگ گریں گے لائف میں سب سے پہلے یہ ٹھوکر کھائیں گے کیونکہ جیسے ہی ہے comfort zone سے باہر نکلیں گے بس رونا دونا شروع کیا وجہ ہے شادیاں کیوں نہیں چلتی ہیں آج ہم comfort zone میں اتنے اٹیچ ہو چکے اتنے اٹیچ ہو چکی ہے ہماری یوت کہ جیسے ہی ذمہ داری پڑتی ہے تو ویسے comfort zone disturb ہوتا ہے جب comfort zone disturb ہوتا ہے تو پھر رونا دونا شروع ہو جاتا ہے سٹریس آ جاتا ہے سٹریس سے ڈیل کر نہیں سکتے ہیں کولیپس کر جاتے ہیں دپریشن میں چلے آتے ہیں بغیرہ بغیرہ تو comfort zone میں رہنے والا بندہ ترقی نہیں کرتا کیونکہ comfort zone میں کچھ گروہ نہیں کرتا comfort zone میں پھر انسان مٹاپے کی طرف ہی جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں جیسے وہ پچھلے دنوں ایک فنی پکچر بھی آئی ہوئی تھی انٹرنیٹ پہ کہ انہوں نے کہا تھا life defined in one picture life sadness defined in one picture کیا تھا کہ ایک طرف گیمز کا ریک تھا پی ایس فور کی گیمز کا ریک تھا دوسری طرف پیمپرز کا ریک تھا اور وہ جو لڑکا تھا اس نے اپنا بچہ اٹھایا ہوا تھا وہ بڑی حسرت سے پی ایس فور گیمز کی طرف دیکھ رہا تھا لیکن دوسری طرف لینا اسے پیمپرز دے تو وہ اس کی sadness تھی کہ کیا ہی دن تھے پی ایس فور کھیلا کرتا تھا کوئی ذمہ داری نہیں تھی اب پیمپرز لینے جانا پڑتا ہے اوکے تو ذمہ داری کبھی لی ہی نہیں نا اس لیے اب جب ذمہ داری آئی ہے تو سٹریس آیا ہے ذمہ داری کے ساتھ سٹریس تو آئے گا سٹریس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا ہوا تھا کتنے لوگ ہیں جو کمفرٹ زون سے نہیں نکلتے وہ ساری عمر دوستوں کے ساتھ گروپس بناتے ہیں ساری عمر دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں نئی چیزوں کو ایکسپلور نہیں کرتے ہیں پھر جیسی وہ یونیورسٹی میں جاتے ہیں وہاں پہ ان کا کمفرٹ زون بریک کرتا ہے وہاں پہ کمپیٹیشن آتا ہے وہاں پہ مشکلات آتی ہیں وہاں پہ لوگ کوئی انہیں ایکسپٹ کرتے ہیں کوئی نہیں کرتے ہیں وہ تیار نہیں ہوتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ اس وجہ سے افسردہ ہو جاتے ہیں give up کر دیتے ہیں اس لیے خصوصاً پیرنٹ سے میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو کمفرٹ زون میں مت ڈالیں یہ ان کے لیے بہت نقصان دے ہیں don't give them everything they want number one number two present challenges to them present competition to them کسی نہ کسی طرح ان کو کمپیٹیشن میں ڈالیں یہودی کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں وہ بجائے کہ امریکہ لے جائیں چھوٹیوں میں یا کہیں اور لے جائیں وہ انہیں بزنس کراتے ہیں انٹرنشپ ریڑی پہ بھی بٹھانا پڑے فروٹ کی ریڑی پہ بٹھاتے ہیں کہ بزنس تو سیکھے گا نا کچھ تو سیکھے گا نا کال کو لیڈر بننا اس نے اس نے جو ہے وہ سلیو تو نہیں بننا تو لیڈر کمفرٹ زون میں بن کے بیٹھے گا اس لئے کمفرٹ زون میں رہنے والا بندہ گروہ نہیں کرتا غلط ایٹیٹیوڈ ٹو پرسنٹ پیپل کا جو مائنڈ سیٹ ہے صرف ٹو پرسنٹ کا وہ یہ ہے باقی 98% لوگ اس طرح زندگی گزارتے ہیں کہ وہ جو انہیں پسند ہوتا ہے وہ ہی کرتے رہتے ہیں نئی چیزیں ٹرائے نہیں کرتے اپنے آپ کو چیلنجز نہیں دیتے تھوڑا سا چیلنج آج ہے اسکیپسٹ بن جاتے ہیں بھاگنا شروع کر دیتے ہیں رونے لگ جاتے ہیں وغیرہ 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 تو کمفرٹ زون میں بندہ گروہ نہیں کرتا نمبر دو می می سیلف ایٹیٹیوڈ جس کی وجہ سے ہم ٹھوکریں کھاتے ہیں سیلفشنس میں 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 اور کوئی نہیں بس میں ہی میں کیا وجہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہم اتنا اٹیجڈ ہو چکے ہیں اپنے آپ سے ہم اتنا می می سیلف ایٹیٹیوڈ کے شکار ہو چکے ہیں کہ کسی دور میں گیسٹ آتا تھا انسان خوش ہوتا تھا اب گیسٹ آتا ہے تو کمفرٹ زون ڈسٹرب ہوتا ہے اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے اس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے اس کے لیے کمرہ خالی کرنا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ کیوں بکوز می می سیلف انڈ آئی تو جو شخص ہمیشہ اپنا سوچتا ہے زندگی اس کو بہت گراتی ہے بار بار گراتی ہے یہ تو ہالی وڈ بھی بتا رہا ہے نا چارلی انڈ ڈی چاکلیٹ فیکٹری دیکھی آپ نے نوول بھی بہت اچھا ہے مووی بھی بہت اچھی ہے بچوں کی مووی اس میں سب سے پہلے جو لڑکا گرتا ہے سب سے پہلے جو لڑکا کمپیٹیشن سے آؤٹ ہوتا ہے جی کوئی بتائے گا why پانچ لوگ ہوتے ہیں نا سب سے پہلے کمپیٹیشن سے جو آؤٹ ہوتا ہے کیا تھا اس کا مسئلہ تیمٹیشنز پہ کابو نہیں رکھتا گریڈی می می سیل پر نائی میں ہر چیز کھا لوں مجھے ہر چیز مل جائے جو شخص سیلفش ہوتا ہے تو پھر وہ یہ شکایت نہ کرے کہ میری زندگی میں اتنی مشکلات کیوں ہیں غلط ایٹیٹیوڈ تھرڈ غلط ایٹیٹیوڈ لیونگ ان پاسٹ کچھ لوگ ماضی سے ہی نہیں نکلتے انہوں نے اپنا ماضی کا ایک کمفرٹ زون بنایا ہوتا ہے جہاں پہ وہ جا کر رہتے ہیں مثال کے طور پہ ماضی میں وہ بہت بڑی چیز تھے ماضی میں وہ بڑے خوش تھے ماضی میں وہ بہت لائک تھے ماضی میں وہ بڑے ٹیلنٹڈ تھے لیکن اب جب زندگی نے مشکلات پریزنٹ کی زندگی سٹریس لے کر آئی تو اب وہ چیز نہیں ہے وہ کیفیت نہیں ہے تو بجائے کہ وہ یہ انیلائز کریں کہ حالات چینج ہو گئے ہیں کوئی بات نہیں انسان زخمی ہو جاتا ہے جب زخمی ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کی گروت رک جاتی ہے بجائے کہ وہ اس طرح سوچیں وہ کیا سوچتے ہیں کہ ماضی میں تو میں ایسا تھا پاسٹ ہی سوچتے رہتے ہیں تو پاسٹ میں رہنے والا بندہ کبھی آگے نہیں بڑھتا پاسٹ سے نکلنا ہے کیونکہ پاسٹ گزر چکا ہے پاسٹ آیا چلا گیا اچھا تھا الحمدللہ برا تھا الحمدللہ جو بھی ہوا ہو گیا تو پاسٹ سے نکلنا سیکھیں ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ اشواق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پوتے کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا اور باہر بارش ہو رہی تھی کھڑکی کے باہر اور میں اپنے پوتے کو دکھا رہا ہوں کہ بیٹے باہر دیکھ باہر دیکھ look at the sky clouds کو دیکھو دیکھو greenery دیکھو بادل دیکھو کتنی خوبصورت دنیا ہے کہتے ہیں کہ وہ در سے کھڑکی کے ایک ہی طرف دیکھی جائے ایک ہی طرف دیکھی جائے تو میں نے کہا کہ یار باہر دیکھو کیا ہو گیا ایک طرف کیوں دیکھ رہو کیا ہے ایسا کھڑکی میں تو اس نے کہا دادا یہ کیا ہے تو جب کہتے ہیں کہ میں نے غور کیا تو وہاں پہ ایک مریوی مکھی تھی تو میں اتنا حیران ہوا میں نے کہا کہ بیٹے تجھے مریوی مکھی نظر آ رہی ہے باہر بھی تو دیکھو نا اس نے کہا نہیں یہ کیا ہے تو کہتے ہیں اس چھوٹے سے بچے نے مجھے ایک مسئلہ سمجھا دیا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں دیکھنے والا بڑا کچھ ہوتا ہے لیکن ہماری نظر وہ مریوی مکھی تھی ہے بس وہ مریوی مکھی کیا ہے ہمارا ماضی یا کوئی حادثہ حالانکہ ہمارے ارکر ماباپ موجود ہے رشتدار موجود ہے کتنا اچھا موسم اللہ تعالیٰ کئی بار فرام کرتے ہیں ہماری زندگی میں شکر کرنے کے لئے کتنی چیزیں ہیں لیکن نہیں اف کورس وہ مکھی جو ہے وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ تو وہ ہمارا ماضی ہے تو ماضی سے جب نکلیں گے تو کھڑکی کے اس پار نظر آئے گا ادروائز کھڑکی کے اس پار نظر کیسے آئے گا تو یہ بھی غلط ایٹیٹیوڈ ہے ماضی پہ فخر کرنا اور ماضی میں ہی رہنا کہ میں یہ تھا میں وہ تھا اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا غلط سینٹنسیز ہیں